بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب اوفیشل چینل اصولی اور تری سکسٹی زاویے پر خبروں کی تفصیل اور تجزیہ جاننے کے لیے خوش آمدید میں نے بڑی در اس چیز کے اوپر بات کی کہ آپ یہود و نسارہ کے ساتھ کسی بھی طرح کی دوستی رکھیں گے تو وہ صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے دوستی رکھیں گے اور وقت آنے کے اوپر آپ کو ایسا ڈسیں گے ایسا آپ کو آپ کی دوستی کا توفہ دیں گے کہ آپ زندگی بھر جو آپ کی زلت امیز آپ کو عزت ملے گی نا وہ یاد رکھیں گے اور بلاخر آج وہ دن آگیا ہے جس طریقے سے پورے یو اے ای نے اور بالخصوص دبائی نے اسرائیل کے گود میں بیٹھنے کی پلاننگ کی ہوئی تھی اور بازابتہ طور پر اسرائیل کو مانا ہوا تھا کہ اگر اسرائیل کے ہمارے ساتھ تعلقات نہیں ہوں گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے اور اتنا پروٹوکول اتنی عزت اسرائیل کا صدر یو اے ای میں آیا ابو دبی میں آیا اتنے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ سارے معاملات چیزیں آج جو ہے وہ ان کی طرف سے اس ڈنگ اور ڈسنے کی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے اس دوستی کا کیا نتیجہ بھیجا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا بھیجا ہے آپ کے سامنے میں دو بڑی اہم چیزیں اس وقت رکھوں گا ایک تو یہ کہ اس وقت اسرائیل کی جو سیول ایوییشن ہے یعنی ان کے جو جہازوں کی ایک ترسیل اور پورا سسٹم ہے فلائٹس آپریشنز ہیں انہوں نے دھمکی لگائی ہے یو اے ای کو کہ ہم آپ کی فلائٹس اپنے ملک کے اندر بھی بین کر دیں گے اور ہماری فلائٹس یو اے ای کے اندر بھی نہیں اتریں گے یہ انہوں نے کیوں دھمکی لگائی ہے ایک تو آپ کے سامنے میں یہ خبر رکھوں گا اس کے ساتھ دوسری جو بڑی خبر اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بلخصوص یوٹیوب کے اوپر اس وقت ٹرینڈنگ پر ہے پورے عرب ممالک کے اندر وہ ویڈیو جو ہے وہ اس وقت ٹرینڈنگ پر ہے وہ ایک گانا ہے جو ایک اسرائیلی کمیڈین نے امارات کے لیے اور پھر بلخصوص دبائی کے لیے ایک زلت امیز گانا لکھا اس کو گایا اور اس کو جب اپلوٹ کیا تو اس گانے کی ویڈیو ٹرینڈنگ پر ہے پورے عرب کے اندر اس گانے کے اندر اس نے کیا کیا زلت امیز تاریفیں کی ہیں دبائی کی اور عربوں کی اور کس طریقے سے ان کو یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ تم ہمارے سامنے آج ایسے ہو جیسے ایک گندم کا دھانا ہوتا ہے یہ دوسری عزت میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور ان دونوں چیزوں سے پہلے میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتا ہے اور مسلمان وہی چیز کرتا ہے تو پھر اس کی جو زلت ہوتی ہے اس کے حصے میں جو بیزتی آتی ہے جو اس کو شکست ہوتی ہے وہ دو گناہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر یہود و نصارہ کے بارے میں بات کرتا سب سے بہلے آپ کے سامنے میں ایک آیت رکھتا ہوں المائدہ کی ففٹی ون اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو یہ نہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں سوری یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں تم میں سے جو بھی ان سے کسی سے دوستی کرے گا بے شک وہ ان ہی میں سے ہوگا ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راست نہیں دکھاتا یعنی راہ راست نہیں دکھاتا پھر اللہ فرماتا ہے سورہ الامران کے اندر 28 میں مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں یہ کہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہو اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈران رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے پھر اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ کے اندر 120 میں فرماتا ہے اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود و نصارہ یہ سب سے زیادہ کلیرنس والی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہودی کتنے سازشی ہیں اور کس قدر یہ آپ کا نقصان سوچتے ہیں سب سے زیادہ کلیرنس والی آیت ہے اللہ کہتا ہے اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود و نصارہ جب تک کہ آپ خدا نہ خواستہ ان کے مذہب کے بالکل پیروکار نہ ہو جائیں یہ اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے اور آپ صاف کہہ دیجئے کہ حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو خدا نے بتلایا ہے اور اگر آپ اتباہ کرنے لگیں گے ان کے غلط خیالات کی ان کے علم کی جو قطعی طور پر نہیں ہے اور صحیح علم کے آ جانے کے بعد آپ یہ کریں گے تو آپ کو کوئی خدا سے بچانے والا مددگار اور یار نہیں ہوگا یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی چند آیات رکھتے جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیر بازابطہ طور پر پڑا بڑی جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو کہا کہ آپ سب جو ہیں ان تمام تر چیزوں سے دور رہے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ باقائدہ طور پر بلکل حتمی طور پر جو ہے وہ اس چیز سے آگاہ کیا کہ آپ اگر یہودوں نصارہ کے اس طرح سے دوست ہوتے ہیں تو آپ کو دنیا اور آخرت میں میری پھر جو بڑی سخت پکڑ ہے اس کا ساتھ دینا پڑے گا لیکن عربوں نے تو یہ فیصلہ ہی کر لیا تھا کہ ہم اگر اس کائنات کے اندر زندہ رہیں گے تو وہ صرف اسی وجہ سے زندہ رہیں گے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھیں گے آپ سن لیں کہ ان کے کارنامے بھی کیا سب سے پہلے تو اسرائیل نے اس وقت متحدہ عرب امارات یو اے ای کو اپنی تمام پروازیں روکنے کے اوپر جو ہے وہ دھمکی دیئے اور یہ بھی کہایا ہے کہ آپ کی پروازیں اپنے ملک کے اندر میں ہم روک لیں گے اور اس کی ریزن کیا دیئی ہے کہ جی آپ کے ملک کے اندر جو ہوای سفر ہے اس کے انتظامات ٹھیک نہیں ہیں اس کی حفاظت ٹھیک نہیں ہیں اور اس کی جو آپریشنل مستیکس ہیں وہ ہم اس کو جو ہے وہ بیٹ نہیں کر سکتے اب یہ سرسرف اور صرف ایک لولی پاپ دیا جا رہا ہے یو اے کو کس لیے کہ پورے یو اے کے اندر جو آپریشنل فلائٹس ہیں اور جو سسٹم ہیں اور جو اے سپیس کے اندر حفاظت کا پورا ایک ذمہ ہے وہ سارے کا سارا اسرائیل کو مل جائے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ ہم پورے ائرپورٹ کو وہاں پر اپنے کنٹرول میں لے دیں اور پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آجیں ہم یہاں سے پیسہ بھی کمائیں ہم یہاں سے جو ہے عزت بھی کمائیں ہم عربوں کے سر کے اوپر بھی آ کے بیٹھیں ان کے اوپر لانت بھی بیجیں ان کو ہم گالی گلوچ بھی کریں زلت امیز ان کو عزت بھی بخشیں پھر بھی جو ہے وہ یہ ہمیں سرے فیرس رکھیں اور جب تک ہم اپنی اپریشنل جمہداریوں کو نہیں دیکھتے تو ہم دبائی کے اوپر یوئی کے اوپر یہی الزامات لگائیں گے کہ آپ کے جو اپریشنل یہاں پر ٹاسکس ہیں آپ ان کے انتظامات اور حفاظت سے طریقے سے نہیں کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بین کر رہے ہیں اب آپ چالے دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ یوئی کے اندر اپنا سفارت خانہ کھولنے کا پلان کیا جا رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ان کو دھمکیاں یہ دی جا رہی ہیں کہ جی آپ کی یہاں پر انتظامات ٹھیک نہیں ہے یا تو ہمیں ہی دے دیں یا ٹھیک کریں اور بالاخر یہ لینے کی ہی بات ہو رہی ہے اب ایک تو یہ پورا سیناریو آپ کے سامنے یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ اب ان کو بلیک میل کرنا شروع کرتی ہے اس کے ساتھ جو دوسری خبر میں نے آپ کو کہی کہ اس وقت ایک اسرائیلی خاتون ہے جو کمیڈین ہے نوئیم شوستر علیاسی ان کا نام ہے انہوں نے یوئے ای کو اسرائیل کے ساتھ تلقات جھوڑنے کے اوپر ایک بڑا زبردست طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ عدبی تھپڑ مارا ہے اور اس کے پورے گانے کے اندر جو اس کا لبے لباب ہے جو اس کے لیریکس ہے وہ یہ ہے کہ دبائی کاش سارے عرب جو ہیں وہ دبائی جیسے ہو جائیں جو یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے فلسطینیوں کو بے گھر کیا جو یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے غازہ کو تباہ کر دیا جو یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے پورے عرب کے اوپر راج کرنے کا اکمرانی کرنے کا خواب دیکھ رکھ ہے اور یہ پھر بھی ہمارے ساتھ تلقات بنانے کے لیے تیار ہے انہوں نے پھر بھی ہتھیار پھینک دیئے ہیں تو یہ کمیڈین جو ہے وہ اپنے گانے کے اندر جب یہ سارے لیرکس بولتا ہے اس سے زیادہ زلط امیز دن عربوں کی زندگی میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بھی اگر اس پورے پلان کو نہیں پہچانتے ابھی بھی اگر اس پوری گیم کو وہ نہیں پہچانتے اور نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں تو پھر پوری کائنات کے اندر پوری دنیا کے اندر انہوں نے جو اللہ کے دین کی آبرو کو زمین کے خاک کے اندر ملا دیا اس کے اوپر پھر ان کی کوئی اللہ جیسے فرماتا ہے کہ کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی یارو انکن نہیں ہوگا ابھی بھی وقت ہے کہ یو اے سمیت تمام عرب ملک اس کے اوپر سوچ لیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ورنہ جس طریقے سے یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں یہ خود کو بھی بیچیں گے اور مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کو بھی بیچیں گے تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیس سبسکرائب کر لیں بل ایکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک بہت اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا اور اسی چینل کے طرح ہم آپ تک مستند ترین خبریں بروقت پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ پاکستان کا پاکستان کے نوجوانوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی حامل نافر اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ